اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین تو آج ہم بنانے والے ہیں چکن بن یہ بہت یمی بہت ٹیسٹی بنے گا انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگے گی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو پلیس لائک شئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے دو کپ میدہ اس میں ون ٹیبل سپون میں ڈرائے ایکٹیویس کا استعمال کر رہی ہوں اسی میجرمنٹ سے میں نے ون ٹیبل سپون شوگر بھی ایٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اسی میجرمنٹ سے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ون ٹو اور یہ تری ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر پینچ آف سالٹ استعمال کرنا ہے سالٹ کا استعمال زیادہ نہیں کرنا ہے پینچ آف سالٹ ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوسری طرف میں نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے کیونکہ ہمیں سے لوگ وارم وارٹر سے گھونڈنا ہے ٹھنڈے پانی سے نہیں گھونڈنا ہے ٹھیک ہے ان سب کو پہلے مچے سے مکس کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں پانی میں ایز شکر ڈال کر اسے اٹھنے کے لیے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمیں پانی تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالنا ہے اس میں لگ بگ آدھے کپ سے زیادہ پانی لگے گا تو یہی جو پانی میں نے میجرمنٹ لیا اسی میجرمنٹ سے میں نے میدہ بھی لیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ لوگ وارم وارٹر ہے اس کو دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا کر کے گھونڈنا ہے اور آٹا ایک دم کروں گے لیکن دیرے دیرے کر کر میں ڈالوں گے اور اگر ضرورت پڑے گی تو استعمال پورا پانی کریں گے اگر ہمارا آٹا سٹکی اور نرم ہو گیا تو ہم نے پورا پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کے ہاتھ میں یہ چھپکے گا بھی اور بہت سٹکی لگے گا لیکن آپ نے اس کو بالکل اسی طریقے سے گھونڈنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں بالکل دم سٹکی جیسا ہو رہا ہے اور ایک دم سوفٹ ہو رہا ہے لیکن ہم کو بالکل اسی طرح کا ٹیکچئے چاہیے دیکھیں بالکل اس طریقے سے ہم نے اسے گھونڈ لینا ہے پٹک پٹک کر اب دیکھیں ایک دم سوفٹ ہو رہا ہے اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو بہت اچھے سے ہمیں پٹک پٹک کر گھونڈ لینا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے آئل کا استعمال بھی کرنا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں سٹکی لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا وہ بھی ڈال سکتے ہیں ڈرائی پورڈر ڈال کر اسے اچھے سے گھونڈ لینا ہے اب دیکھیں بالکل اس طریقے سے اسے کٹنا چاہیے ہاتھ سے اس طرح کچھن کے پلیٹ فارم پر آپ نے اسے رگر رگر کر گھونڈنا ہے گھونڈنے کے بعد کیا کرنا ہے ہلکا سامیہ آئل جو ہے اس پہ لگانا ہے جس میں ہم اسے رکھنے والے ہیں وہ بھی آگے میں آپ کو بتاتی ہوں اور اسے لگ بگ ایک سے دو گھنٹے کے لیے بلکل چھوڑ دینا جبکہ یہ بہت اچھے سے اٹھنا جائے یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں میں نے رکھا ہے لیکن اسے پہلے آئل سے گریز کریں گے تھوڑا سا آئل اوپا سے ڈال رہی ہوں اس طریقے سے اسے تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا آئل اس طریقے سے لگا کر ہم نے اس کے اندر اسے ڈھک کر رکھ دینا ہے آپ چاہیے تو تھوڑا سا جیسے ہلکا گیلا ہمارا نیپکن یا ٹاوڑل ہو اسے آپ نے اس طریقے سے ڈھک کر اس کے اوپر دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے لیکن اس پہ وہ چھپک جائے گا تو آپ نے کام نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس طریقے سے اس پہ ڈھکن لگا دیا ہے کیونکہ یہ اٹھے گا جب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں فیلنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے 1 ڈیبل سپون اچھے سے بھر کر آئل لے لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس میں ہمارا چکن کیما ہے اسے ہم اٹھ کریں گے ٹھیک ہے یہ 200 گرام ہے بلکل اچھے سے ہمیں اسے کرنا ہے ساٹے جب تک کہ اپنا کلر بلکل چینج نہیں کر دیتا ابھی ہم کوئی بھی انگریڈینس اس میں اٹھ نہیں کریں گے بلکہ ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ یہ اپنا کلر بلکل چینج کر دیتا تھوڑی دیر کے بعد یہ پورا white ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا texture بلکل بدل چکا ہے اب اس میں ہم نے 1 ڈیبل سپون ادھرک لہسن کٹا ہوا ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں آدھی کیپسکم آدھی پیاز اور 1 to 2 ڈیبل سپون میں نے اس میں boil کون اٹھ کیا ہے 1 ڈیبل سپون میں اس میں black soya sauce اٹھ کر رہی ہوں 1 ڈیبل سپون اس میں بھر کر میں red chili sauce اگر آپ دیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں chili flex اور اٹھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور salt ہم نے اٹھ کر دینا اب بلکل اس کو نا یہ اسی sauce میں بلکل اسی طریقے سے یہ اچھے سے پک جائے گا ہم نے اسے دھک کر رکھ دینا اور یہ بلکل اچھے سے ready ہو جائے گا 7 سے 8 minute میں اگر آپ لگتا ہے کہ اس میں پانی کم ہے تو آپ 2 سے 3 ڈیبل سپون میں پانی add کر دیجئے تاک یہ جو ہے بلکل اچھے سے گل جائے اور soft ہو جائے آپ اس میں چاہیں تو باد میں سکتے دوسری طرف دیکھ رہے ہمارا آٹ جو سائز میں بلکل ڈبل ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے بلکل ڈبل ہو چکا تھوڑا سا ہاتھ میں آئل لگائیں گے اور اسے ہم واپس سے تھوڑا سا نیت کریں گے اگر دیکھ میں نے پلیٹ فارم پر لے لیا بلکل اس طریقے سے اس میں تھوڑا سامنے پوڈر ڈس کر لیا ہے پوڈر ڈس کر لیا ہے اب ہم اسے اچھے سے کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اسے لمبا کر لینا ہے اور جتنے ہمیں ہمارا پاؤ بنانا ہے اس ہزا پر کر لینا ٹھیک ہے ایک ول رکھ دھرے دھرے گول کر نا ہے اگر آپ کے ہاتھ نے سٹک ہو رہا ہے تو آپ تھلکا سا اویل لگا لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے پیڑا بنانا لینا ہے سارے اس کا ہاتھ کٹ کیا آپ دیکھ رہے ہاتھ بھی بلکل گندہ ہو چکا ہے کیونکہ آٹ جو ہوتا بہت سٹکی ہوتا ہے لیکن جب ہم اس میں اویل ڈالتے تو یہ چپک نہ بن کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو چکن ہے وہ بھی بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اگر اس میں اگر آپ چاہیں تو میں نے اس میں لگ بگ 3 سے 4 ٹیبل سپون اگر ہمارا جو پیڑا ہے اس سے رکھنے کے لیے ہمیں جو آوان کا پلیٹ چھی ہم اس سے بھی آئیل سے گریس کر لیتے ہیں تھوڑا سو آئیل لگا کر ہم اس سے گریس کر لینا ہے گریس کر کر ہم اس سائیڈ میں کر دیں گے کیونکہ اچھے سامنے سی گریس کر لیا ہے اب ہم نے اس سائیڈ میں کر دینا ہے اب پیڑے کو کیا کر نا بلکل پلیٹ فارم پر رکھ دھیرے دھیرے ٹیپ کر کر نا ہاتھوں سے آپ چاہیں تو بیل بھی سکتے لیکن ہاتھوں سے ٹیپ کریں گے تو یہ ایزی لی پھائل جائے جائے کوئی پرویم نہیں کیونکہ بہت سوفٹ اور بہت پر فیلنگ میں اٹھایا تھا تو پلیٹ سے کرنے میں تھوڑا سا ڈسٹر ہو گیا تھا اس لئے میں ہواپس سے بنایا جتنی فیلنگ چیئے ہم اتنی بھر لیں گے زیادہ فیلنگ بھر کم فیلنگ مت بھر اس طریقے سے دیرے دیرے سے بند کر کر ہم سارے پیڑے اس طریقے سے بنا لیں گے یہ ابھی اور رائس ہوگا اس طرح سارے بن گئے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے اس سے ہم پھر چھوڑ دیں گے ڈھک کر اب یہ تھوڑا اور رائس ہوگا دیکھ آپ دیکھ بھیکنگ کے ٹائم پہ بہت پر بن گا ٹھیک ہے اس طریقے سے میں اس کے اوپر سارے ایگ لگا لیا ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی تیل یعنی سیسم سیٹ چھڑک رہی ہوں اس سرے ٹیکشور بہت اچھ آئے گا ٹھیک ہے دیکھ بلکل اس کری کے سی اوپر کرنا ہے تھوڑی تھوڑی کر 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 اور اب ہمیں اس 180 celsius ڈیگری پر 15 minutes کے لیے اچھے سے bake ہونے دینا ہے میں نے آون کو preheat کر لیا ہے 180 celsius ڈیگری پر اور دیکھ ہے بلکل ready ہو چکا ہے 15 minutes پار اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بہت سوفٹ ہے میں الٹا کر بھی دکھاتی ہو بلکل جلان نہیں دیکھیں ایک دم پرفیکٹ ٹیکشئر ہے انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو اچھی لگ تو اسی طرح ماجیکل پلائٹر کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ